بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین میرے پاس کوئی بارہ کے قریب اہم خبریں ہیں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو لمبی ہو سکتی ہے اس میں تمام خبریں تجزیعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں پہلی خبر جو ہے وہ افغان بورڈر سے جہاں پر لڑائی چھیڑ دی گی وہ بورڈر بند کر دیا گیا ہے گریٹر گیم جس کی روزانہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ مرحلہ وار کام ہو رہا ہے اس کی تفصیل پہ بات کرتے ہیں آرے فلوی صاحب کا کل میں نے آپ کو سرپرائز کا بتایا الحمدللہ وہ بات درست ثابت ہوئی لیکن جواب میں اب حوالداروں نے جو کاروائی کی وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے امرانہر کی لاہور میں دبنگ انٹری اور وہ جو قلعہ سمجھا جارتا ہے سینٹرل پنجاب حقیقی معنوں میں فتح ہو گیا خان نے بہت بڑی کامیابی وصول کی ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد امریکہ اور اس کے ہواریوں کا اگلا نشانہ پاکستان میں کیا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا جایا تھا کہ وہ نو اپریل سے غائب ہیں دو ہزار بائیس سے اب ایکشن میں نظر آنے ملے ہیں بڑا کیس ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں اور وہ امران خان کا سائفر ہے آپ کو پتا ہے اس پر جو رجیم چینج آپریشن میں سب سے اہم مدد اور پھر فائز عیسیٰ صاحب امران خان صاحب کی مخالفت بھی کوئی ڈھکی چھوپی نہیں ہے فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مخالف ہیں تو تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں شہباز شریف کی یہودی بزنس ٹائکون سے جو ملاقات ہوئی یہ کیا معاملہ ہے اور 68 ارکان اسیمبلی نے منی بجٹ منظور کروا لیا پاکستان کی تاریخ میں ایک اور شرمناک باب اور خان کی گرفتاری سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھی یا معاملہ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت کے آساب پر غلام محمود ڈوگر سمار ہے جیل بھرو تحریک گرفتاریاں لینے کو نگران حکومت تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے گرفتاری اور تحریک لبیہ کے جو سربراہ ہیں رضوی صاحب ستائیس فروری کو ہرتال کریں ایسے موقع پر الیکشن کا صدر اسے اعلان جب کر دیا ارتال کا مقصد کے تو یہ ساری چیتا چیتا خبرے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اس پر تفصیل سے میں بات کرتا سب سے پہلے آریف علوی صاحب نے جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ تھی یہ دیکھیں اسی طرح چیخیں ماری جا رہی ہیں جیسے صدر نے کوئی بڑا غیر آئینی کام کر دیا الیکشن ایکٹ دوز اور سترہ کی شک نمبر 57 میری کوشش ہوگی آپ کو میری سکرین پر نظر آئے اس میں صدر پاکستان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ صدر یہ قدم اٹھا سکتی ہیں جب الیکشن کمیشنر اور گورنر دونوں انکار کریں پہلے آپ پہلے آپ کھیلتے رہے وہ تو صدر وفاق کی علامت ہے آئینی بہران بن سکتا ہے بہت بڑا پھر ہمشکل میاں صاحب چائنہ فتح علی خان سے تو اعلان کروانے سے رہے جو بڑی ورداتیں اب یہ کرنے جا رہے ہیں ایک تو الیکشن کمیشنر سے استیفہ لیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کیا جائے تاکہ تین مہینے تو چناؤں میں لگتے ہیں الیکشن کمیشنر سے کہ آپ استیفہ دیں آر ایف الوی کی ستمبر میں جب ختم ہوگی صدارت آپ کو ہم صدر بنا دیں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشنر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اپوزیشن حکومت تین نام بھیجتی ہے نہ مانے تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس مانتے ہیں اب نیا الیکشن کمیشنر لگانے کے لیے نوے دن کی انتخابات اس سارا معاملہ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کلیر فیصلہ دے چکی ہے الیکشن کمیشنر مان چکا ہے تمام ہدایات موجود ہیں صدر نے تمام حجت بھی پورا کیا لیٹر بھی لکھا مشاورت بھی کی پروسیجرل جو کام سارے کر دی اب وہ اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے عارف علی نے یہ سرپلائز انہیں سے لیے دیا دیکھیں اس میں حوالداروں کو عمران خان کی عدالت کی طرف لگے ہوئے تھے وہ سارے ہی تو پیچھے سے صدر نے نو اپریل کی تاریخ دے دی اچھا نو اپریل کی تاریخ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے عوام کے پاس نو اپریل دوزار بائیس کا بدلہ نینے کا بڑا چھوم ہو گئے شیطان تو ویسے ہی آپ کو پتہ رمضان میں باندھ ہوتا ہے چھوٹے موٹے شیطان بارحال پھیر رہے ہوں گے ان کا اپنے مقابلہ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کہ لمبی لڑائی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں جرنل الیکشن کو اور زمنی کو تمام چیزوں کو مکس کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا آپ کو تھوڑا سا اس کا فرق بتا دوں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے جرنل الیکشن میں دیکھیں پاکستان کا آئین اور قانون اس کی سپورٹ کرتا ہے بیک کرتا ہے تحفظ کرتا ہے نام آنے تو آرٹیکل سکس لگتا ہے اور وہ کوئی اپنی گردن اس میں نہیں پھسانا چاہتا ہے اس لئے کوئی سامنے نہیں آتا ہے زمنی وغیرہ جو بلدیاتی ہیں انہیں قانونی تحفظ تو ضرور ہے لیکن ان کو آئین جو ہے وہ تحفظ نیتا ہے بیک نہیں کرتا تو اسی لئے زیادہ تر حکومتیں اس پر اتنی توجہوں نہیں دیتی نیوٹرل کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگیں جس طرح گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیئر کی طرح بھاگتا ہے اب یہ بات یقین کرتا ہے ایک بڑے حوالدار کہ وہ موز سے بھی الفاظ نکلے ہیں کہ عمران خان کو گھر پر زمان پارک پر یہ زمانت دو جان چھڑو یہ تو مفت میں سیازی کمپین بنا رہا ہے آٹھ ہٹ دس پیشی ہیں ایسی ہوئی تو اسے جلسے کرنے کی مارچ میں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی خود حوالدار مان رہے گے خان تو کمال کر گیا بھائی یہ اللہ تعالی کی طرح سے طاقت اور عزت ہوتی ہے ایک طرف مافیا ڈرگ لارڈ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تیرہ جماعتیں گارڈ فادر چور چکے ڈاکون ٹیرے بھگوڑے دوسری طرح عمران خان اور اماں قیدیوں والی وین انہوں نے کھڑی کی اور یہ بھار پر اپریل کا ٹریلر دکھاتے تھے دو اپریل کا جیو نیوز میں آپ کو یاد ہو لاہور کے لوگوں نے کل انہیں ٹریلر ایک دکھایا ہے پوری فلم ابھی آئے گی اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے عمران خان پچاس سے زید دفعہ پیش ہو چکے پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف بین ازیز افکارلی بھٹو فضل الرمان کا باپ مفتی محمود عبدالولی شہید حسین سروردی تمام لوگ عدالتوں میں پیش ہوئے اس طرح کے لیکن یہ تو عادی مجرم تھے اٹھاسی کے بعد علی زیاتر خان کو زخمی حالت میں اپنے پیروں پر عوام نے چلتے ہوئے دیکھا جو کہ پانچ کلومیٹر کا راستہ تیرے منٹ کی ڈرائب زمان پارک سے ہائی کور پانچ گھنٹے لگے عدالت میں آنے ان کی انا کی تسکین اور حالہ کے الٹا بیک فائر ہو گیا فیصلہ انہوں نے چار پینٹس پر لکھ کر پرنٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو ایک سال سے دیکھیں عدالتوں میں چکر لگا رہا ہے ہائی کورٹ کے ججز اللہ دا پریشان ہو گئے کل تو کہ یہ عدالت میں پیشی کرنے آ رہے ہیں کوئی جلسہ ہو گئے یہ تو بہت بڑا اب عمران خان کی ٹیم کل وہ جو شخص کہہ رہے تھے کہ شہباز گیل آزم سواتی فواج چودری شینی مزاری اب نہیں بول لینے سب کو تھنڈا کر دی ایسا نہیں ہے یہ پہلے بھی نہیں بول رہے تھے یہ صرف آئین کی بات کر رہے تھے ورنہ ماضی میں ججز پر زمین تنگ کرنے یہ رانہ سنواللہ کے بیان دیکھیں نواز شریف کے دیکھیں سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کی انہیں مریم نواز نے ابھی کہا ہے پانچ جج غدار ہے تو ان کا مقصد ہے کہ عمران خان کو زمان پارک سے نکالیں کل وہ پورا نہیں بھرہ لگا ان کی دوبارہ کوشش ضرور ہوگی اب یہ بہت پریشان ہے کہ ایک طرف تا آڈیو لیکس ویڈیو لیکس کر کے ججز کی تصاویر اور ابھی لاہور کی چیف جسٹس کے داماد کے بارے میں جو تحریک انصاف کوئی رہنما ہے علی افضل سائی اس پر بھی پرچے انہوں نے کروا دیئے تاکہ پریشر ججز پر رکھا جائے اور میڈیا کا پٹا بھی انہوں نے کھولا ہوا ہے مریم مورنگزیب صاحبہ کو جو تمام چینلز پر لائیو دکھا رہے تھے کوئی ستر یاسی لوگ دیکھ رہے تھے اب یہ عمران خان کی میڈیا کی ڈارلنگیں یہ سب مانتے ہیں ان کو پتہ ہے اور کل آپ دیکھ لیں ایر وائی نیوز آٹ گناہ بول چھے گناہ ان کی ریٹنگ کہاں سے کہاں جا رہی تھی جیو فارغ وہاں تھا بالکل جیدر خان نے گاڑی کا دروازہ کھولا سارے پاکستان کی کیمرے سوشل میڈیا ادھر گھوم جاتے ہیں یہ مان لیں بات یہ مزاق نہیں ہے یہ سینٹرل پنجاب لاہور مسلمی نون کا گھڑ تھا یہاں پر کوئی جیتنا تھا دور جلسہ نہیں کر سکتا تھا آج حالت یہ ہے مسلمی نون کا ووٹر اور سپورٹر نہیں مل رہا وہاں ڈھوڑ کے نہیں مل رہا انہوں نے کوشش کی روم کے باتشاہوں کی طرح کرکٹ پی ایسل کھلا کے لوگوں کا ادھر چلا جائے مانٹ کے میچ لوگوں کو رات تین بے تک پتی نہیں تھا یہ میچ کس کے لاہور کے اندر اورے پی ایسل کسی کو پتی نہیں سب کچھ لوگوں نے اولٹ پلٹ کر رکھ دیا اور یہ میں آپ کو بڑی سادہ سی دیکھیں ستائیس سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف عمران خان کی جدو جائد ہے تحریک انصاف ایک نظریے پر کھڑی تھی جو پہلے دن تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہے دیکھیں آپ جانگیر ترین علیم خان ایم کی ایم باجوا یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کبھی نون لیگ میں کبھی پیپلز پارٹی میں دھکے کھا رہے ہیں آج ظلیر و خوار ہو رہے ہیں تحریک انصاف مزید طاقتور ہوگی اب نون لیگ دیکھیں کس طرح وجود میں آئی جب زیاوالحق پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے زیاوالحق نے جی جماعت بنائی جو بھٹو فیکٹر تھا اسے ختم کرنے کے لیے اس وقت مشہور تھا عمران خان کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد کر کے مشرف کے خلاف کرے ہوئے اور بعد میں یہی اتحاد انہوں نے عمران خان کے خلاف کر لیا اور اگر آپ پیپلز پارٹی کی بنیادیں دیکھیں تو وہ جنرل زیاہ کے خلاف بنی انٹی اسٹیبلشمنٹ بھٹو کی پانسی کے بعد یعنی فوج مخالف ایک تحریک کے طور پر جو بعد میں انہوں نے نون لیگ جو زیاوالحق اسی ڈکٹیٹر کی بنائی ہو جماعت کے خلاف لڑائی کا آغاز لیکن عمران خان آیا تو یہ دونوں مل گئے آپس میں مطلب یہ بلاول کے پیچھے کھڑے مریم کے آگے کھڑے جھکی ہوئی کمرے نظریں ان کی نیچے ان کی خال چہرے کی لڑی یہ بزرگ نمہ غلام جو آپ کو نظر آتے ہیں جو ساری زندگی یہ دعویٰ کرتے رہے آخری عمر میں اپنی اقصلیت پر آگئے عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں کرپشن میں وہ کوئی کیس نہیں ہے عمران خان کے پر کوئی کیس نہیں وہ زخمی بھی تھا اب یہ فیرون کے فرنٹ مین ججز کل عدالت میں پیش کرتے ہوئے دیکھیں وہ پیش ہو جاتا ہے عمران خان میں حیران ان ججز کے نام مجھے نام سنکی کیسے نام ایسے رکھے ظالموں کے ساتھ مریم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے باکر نجوی صاحب کو لائے گیا یہ وہی ہے جو گھروں میں جا کے زمانہ دیتے لیے لوگ ایک والدار کے فون پر لیکن اتنے زیادہ لوگ دیکھے کل یہ بھی چپ کر گئے ایک موقع پر اچھا ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جو اس کو خان سے محبت ہے وہ سارے چپ ہو جائے سارے خاموش ہو جائے اچھا تفاقی بات ہے جج صاحب وہ بھی خاموش ہو گئے اتنے جاہل لوگ ہیں کہ عمران خان کی اپنی تحریک کا آغاز کل بدھ سے کرنا تھا لانگ مارچ میں جلسے ہوں نے تھے آگے چلیں انہوں نے خان کی تحریک پہلے ہی شروع کروا دی اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں جو خان کا اعتجاج آج ہے جو اب آگے سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا میں ان کی خدمت میں دیکھیں پچیس جنوری دوہزار گیا نا آج سے ٹھیک بارہ سال پہلے مصر کا تحریر سکوائے رکھتا ہوں حسنی مبارک کا دور تھا وہ صدر تھا مصر میں مارشلہ تھا مصر کی عوام نے بغاوت شروع کر دی اچھا آپ یقین کریں مصر اور پاکستان کی حالات اتنے ملتے جلتے ہیں میں ان تمام مبالک کو آج کار سٹیڈی کر رہا ہوں جہاں یہ ہو رہا ہے تو مصر کے ساتھ سب سے زیادہ مجھے سیمیلیریٹیز نظر آئی ہیں اس لئے وہاں پہ بے روزگاری کرلا قانونیت مہنگائی ظلم زیادتی یا تحریک طلبان اخوان المسلمین وہاں فوج ایک جیسی تو وہاں جب یہ اتجاج شروع ہوا پاکستان کی طرح ایک دن میں معاملہ حل نہیں ہوا گیارہ فروری تک گیا معاملہ عوام ایک طرف فوج دوسری طرف تحریر اسکوائر کے درمیان لوگوں پر فوج نے ظلم شروع کر دیا جو کرتے ہیں پولیس بھی تھی زخمی بھی کیے مارے بھی کیے ہزاروں اندر بھی کیے جیلے بھر دی انہوں نے اچھا اسی جنگر تحریر اسکوائر پر 1919 میں بھی انقلاب آ چکا ہے جس طرح لاہور میں آپ دیکھ لیں منارے پاکستان ہے یا جنرل ڈائر یوب خان زیاوالحق مشہرہ باجوا ان کے ادوار 25 میں یہ بھی گزر ہے ان تمام لوگوں نے جو فروری کے مہینے میں تقریباً 20 دن کے بعد مہا سیول وار شروعی عوام فوج کی حملے شروع ہوئے پولیس کو پھانٹیاں لگیں پھر حسن مبارک ڈکٹیٹر کا 30 سالہ دور ختم ہوا اور اس میں آگے اور بہت سے اور پہلو بھی ہیں بڑے وہ میں انشاءاللہ پھر کس انٹاچ کروں گا لیکن یہ تحریک شروع ہوئی یہ رول موڈل یہ انقلاب ایک دم شروع نہیں ہوتا لیکن جب شروع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں ایسے ہی کچھ بڑے فیصلے یہ لوگ بھی پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں دیکھیں ابھی کال افغانستان میں پاکستان کے بارڈر پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں افغان طالبان وہ مشرقی حصہ ہے وہ مکمل طور پر بند کیا ہوتا پاکستان افغانستان پر الزام لگا رہا ہے کہ پشاور کا ثانیہ اور ابھی جس طرح ہندوستان لگاتا ہے پاکستان پر کشمیر کا اور پھر سرجیکل سٹرائک اب پاکستان یہی کام افغانستان کے ساتھ کہا رہا ہے اور یہ بلاول زرداری جو امریکہ سے منصوبہ لے کر آیا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے پوائنٹ چلانے ہیں یہ ستنہ دورے جو کرتا رہا بار بار یہ بارڈر پر جھڑپ معاملات اس سے بہت بڑے ہیں بھاری اتھیاروں سے فائرنگ ہوئی ہیں دونوں طرح اور یہ ترخم کا علاقہ تقریباً ایک سو ستر کلومیٹر کا بارڈر ہے بہت بڑا بارڈر بڑا اہم تجارتی مرکز ہے یہی سے افغانستان سے کوئلے کے ٹرک آتے ہیں اور پاکستان سے کھانا گندم کی بوریاں اچھا مزے کی بات ہے یوریا اور گندم کی بوریاں نہیں خبر بھی ہے اس کے اندر ڈالر بھرے ہوئے جا رہے ہیں آج کل تو دیوالیا جو پاکستان کو کیا جارے ہیں ایک منصوبے کہتا ہے ورنہ اتنی جلدی کوئی ملک دوالیا نے جتنی مرضی بڑی جنگیں مانے بڑے بڑے ملک دیکھیں دنوں میں سٹڈی گا رہا ابھی جو کراچی میں بخیر جو معاملہ ہوا اسے بھی افغانستان سے جوڑنے کی کوشش کہہ رہے ہیں بلاول کا جرمنی میں جو میونک میں اس نے سیکیورٹی کانفرنس میں بیان دیا اس پہ بھی افغان طالبان حکومت بڑی سخت ناراض ہے ان کے جو فورم نسٹی کے ترجمان ہیں عبدالقہار انہوں نے بلاول کو ٹک ٹاک راڑا بھی لگا ہے جو سازش پاکستان کے خلاف ہے یاد رکھیں یہ جو دہشتگردی کی فضاء بنا کر پہلے ریاست کو ناکام ریاست بناتے ہیں پھر کہ دفاع کے قابل نہ رہے اوہ جی ہتھیار غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور پھر بلاول زرداری کی مدد سے میری بات یاد رکھی گا سندھ کے راستے سندھ کی سرزمین سے یہ سارے ایٹمی اتھیار نکلیں گے پاکستان سے یقین لکھ کے رکھ رہے ہیں میری ویڈیو اور اس میں تمام حوالدار اور یہ حکومت کے تمام لوگ شامل ہوں گے اور یہ انیس سو نوے میں بیلاروس کازگستان اور یکرین کے ساتھ ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہ یکرین کا جو ایٹمی ریکٹر چینو بل وہ تیسرا بڑا ایٹمی ریکٹر ہم لوگ تو اس کے نزدیک نزدیک بھی نہیں بہت سے ڈاکومنٹری نیٹلکس پہ پڑی ہوئے ہیں پرائم پہ پڑی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن حالات تو وہ ہی ہیں بلکہ وہ ہی بنائے گے اور پھر یہ ایٹمی اتھیار ان سے لے لئے گے پاکستان کا جو دیوالی آپ پانے ہیں رجیم چینج کا واقعی بہت بڑا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیفالٹ کروانا ہے پھر کوئی بیل آؤٹ پیکیج بھی نہیں دینا کوئی معاشی پلان تو ان کے پاس ہے نہیں نہ کسی کوئی امید ہے دوست ادارے عالمی ادارے کوئی دینے کو تیار بھی نہیں اسی وجہ سے فری این فیر الیکشن کروانا عمران خان کو لازمی لانا یہ مشکل فیصلے ہیں سخت فیصلے ہیں لیکن خان کے علاوہ کوئی قابل بندہ نہیں وبا کے دنوں میں میں نے دیکھا بڑے مشکل فیصلے اس کا نتیجہ وہ میں نے بڑا سٹڈی کیا اقوام اتحدہ پوری دنیا تسلیم کر گی اسٹریلیا میں لوگ مانگے سب معاشی حقائقہ حوالداروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دسمبر میں سمجھے دے دیفالٹ انہیں پتہ دسمبر میں چلا ہے اور انہیں کہتے ہیں امریکہ آجائے کا مدد میں عرب والے کا آجائیں گے جب سازش کی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر چین نے کام مدد کرنی دی ان کا تو سارا کام اسی لئے الڑ ہو گئے اب جو حافظ صاحب نے خفیہ دورے بھی کی ہیں مالی مدد بھی مانگی ہے کہ دیفالٹ میں جائیں تو مدد کریں تو وہ صرف اور صرف انتخابات اب یہ تحریک انصاف سے جو امریکہ نے معاشی پلان پوچھ رہے ہیں دیفالٹ لازمی ہے پیل آؤٹ پیکج پر کیا معاملات ہوں گے لیکن جو لوگ یاد رہتے ہیں کہ میں گریس یونان جو ہے وہ جب دیفالٹ کیا نیٹو کا ممبر تھا اس کی امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی پاکستان یہ تو ضرورت ہی نہیں ہونے نہ کوئی فوج افغانستان میں پھرسی ہے تو یہ جو حوالدار سمجھ رہے ہیں اگر امریکہ مدد کرنے کا ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ تھری ٹیئر سسٹم ہے کانگریس کو بھی مطمئن کرنا پڑتا ہے عدالتوں کو بھی جب تک یہ نیوکلئر پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے اپنی فوج کو تیس فیصد کم نہیں کریں گے پینشن فوجی بجٹ سے دیں گے لازمی اور چین کے ساتھ وہ تو بہت سارے معاملات ہیں اچھا چین کی جاسوسی جنرل باجوہ بھی کرتا رہا ہے کہ نہیں مجھے بات بچری ہے اور امریکہ کو رپورٹ دیتا تھا کمر باجوہ خیر اس نے تسلیم تو کیا میں امران خان کی ویڈیوز بناتا رہا تھا پتہ نہیں پینلے کے جاتا کس طرح تو یہ بھی کرتا ہوگا لازمی اس سے کوئی بہید نہیں ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے دیکھیں نواز شیف کو معافی مانگ دینا چاہتے ہیں صدارتی نہیں دیں گے تو کہتے ہیں جی پھر مارک اٹھائی جوڈو کراتے ہوں گے یہ بہران اسی لئے وسیع اور گہرہ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر بے لاؤڈ پیکج کو لڑکایا جا رہا ہے کہ تاکہ سارے کا سارا دارومدار ختم ہو جائے بالکل آکسیجن ختم ہو جائے تو امران صاحب تو دو تین مہینے برداشت کر لے کہ الیکشن لیٹ لیکن ڈیفالٹ ملک برداشت نہیں کر سکے گا غریب برداشت نہیں کر سکے گا اور خطرناک بات یہ ہے پھر لوگ پنڈی نہ چلے جائیں ابھی دیکھیں جو ابھی انہوں نے سائفر کا معاملہ جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس بھیج دی ہے بائیس فروری سے یہ سردار تارک صاحب ہیں تارک مسعود جو سپریم کورڈ کے جاج ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے چونکہ اپیلے سنی بہت سی انہوں نے سماعت سے معذرت کی تو پھر یہ چیف جسٹس نے جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس بھیج دی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ عدلیاں میں دیکھیں جسٹس فائز کے خلاف ریفرنس اس پر عمران خان ویسے اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جو میں نے اس پورے کیس کو دیکھا تھا زیادہ تر لوگ اس پر متفق بھی ہیں کہ پروپٹیز کا معاملہ جنون ہے ریفرنس بھی کوئی جائز تھا لیکن جنرل باجوہ نے وہ جان بوچ کر غلط انداز میں پیش کروایا اور پھر فائز عیسیٰ کو زلیل کر رہی کوشش کی جس سے عمران خان سخت نراز ہے اور اب فائز عیسیٰ جو اسٹیبنشمنٹ کے بھی سخت نراز ہے تو فیضاباد دھرنا کیس میں اس کی بہت بڑی مثال ہے لیکن وہ نواز شریف کے حدیبیہ بھی انہوں نے شٹ کروایا اور اس پر بات بھی نہیں کرنے دیتے قربت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جائز سب کریں گے کیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ چیف جسٹس آنے والے یہی ہیں اور عمران خان کو جو مزے کی بات ہے سالہ سال یہودی کہتے ہیں اس پر بھی بات کر دوں کلی جینٹ ہے یہودیوں کا فضل الرمان صاحب خاص طور پر یہ کلی جہودی جینٹ شہباز شریف کی کل خفیہ ملاقات جو ہی روچ چائرڈ فیملی کے ساتھ اس کو گوگل کریں آپ کو اندازہ کو یہ لوگ کون ہیں اب ان کا ظاہر اور باطن سامنے آگئے ہیں خان کے حق میں اللہ نے ایک اور گوائی دلوا دی یہ ارپتی خاندان جرمنی سے رومن امپائر سے ملتا جلتا ہے ان سے خفیہ ملاقات شہباز شریف کیا کر رہے کیوں کر رہے یہ یہودیوں کی طرف قربت سرئی اسرائیل کی طرف قربت جا رہی ہے کیا معاملہ ہے اس پر میں تفصیل سے بات پھر کبھی کروں گا ابھی تو میں اسیمبلی کی قرداد میں جو 68 ارکان سے منظور کروایا یقین کہ قسم اٹھائی ہوئے کہ کوئی قانونی کام نہیں کرنا 86 لوگوں کا قورم پورا ہونا چاہیے لیکن اندھیر لگ رہی چوپٹ رہا ہے جس کا جو دل آرہا کری جا رہا ہے یہ من نہ پڑے گا ان کو اچھا جیل بھرو تحریک میں بھی میں نے بات کی گرفتاریاں تو وہ بھی حکومت کہہ رہی ہے ضرورت نہیں ہم نہیں کریں گے ماضی میں اس طرح کی تحریکوں سے کیونکہ الٹ چکی ہیں حکومتیں انہیں ڈر لگتا ہے اور 27 فروری کو جو میں نے بات کی ساتھ رزوی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن اصل الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا اب کیا یہ انتشار کی طرح معاملات کو لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ معاملات خراب ہوں لڑائی جھگڑا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر یہ جینورلی مہنگائی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اچھا اس میں میں نے نا ایک آخر میں ایک اور بڑی اہم بات مجھے یاد آگی وہ وعدہ کیا تھا بلوچ لوگوں کے مظالم پر بات کروں اور خان بلوچستان میں ظلم کی انتہا ہوئی ظالم سابق وزیر عبد الرحمن خیتران نیجی جیل سے ایک اور تو دونوں جوانوں کو اس نے ان کی پار خان کے ایک ہوئے میں ملی باڈی یہ بلوچ ماہ قرآن اٹھا کے دوہیاں دیتی ہے اسے کسی نے انصاف نہیں دیا اور یہ ظالم سردار درندگی کا اپنی چودنہ سالہ میں سپس زیادہ میرا دل یقین کریں نہیں بات کر سکتا لیکن ڈی پی او یہ ایف آئی آر نہیں کر رہے غریب مظلوم کا انصاف جو حصول مطلب ایک خواب بن گیا ہے نا یہ پتہ نہیں کب لوگ اٹھیں گے وہاں آصف وفور بھی تائنات ہیں اچھے بندے تھے ایمان مزاری نے تو خرن پر بڑے الزامات کی ہیں جنہوں نے اپنے بندے جتھے بنائے ہوئے لیکن ظلم و سطر کا عبد الرحمن خیتران جیسے لوگوں کو جہنم واصل کرے تو پھر مجھے یقین ہے مجھے بننا کوئی ان پر امید نہیں جی ایف کا دوزار تیرہ کا یہ الیکشن جیت کر گندی نسل کا قیڑا ہے اور میری طرح سے چار حرف ایس پہ وہ سب ہی سوشل میڈیا پر نکال نہیں سکتے گا چلے کیمرہ بند ہوگا تو اس کے دل کی بھڑاس نکالوں گا آخر میں ایک اور بات یہ جو سطیفہ آیالن نیب کے چیئرمن کا اس کے بھی دس عرب بہر پڑے ہوئے یاد رکھیے کا بات بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے امران خان کو گرفتار کرنے سے انکار کیا کسی عطق بات ٹھیک بھی ہے لیکن یہ بھی بندہ کو اتنا ٹھیک نہیں ہے جہاں تک میری اطلاعات ابھی ملی ہیں مجھے اور ابھی انہوں نے خاکان عباسی کو گرفتار کرنے کا بھی ڈراما شروع کیا ہے نیب سے تاکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہم لگیں بارال یہ بارداتیں چلتی نہیں گی اپنا خاص کیا لکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ